کرونا وائرس نے بچائی ہجاروں لوگوں کی جان جی ہاں دوستو آپ نے صحیح سنا کرونا وائرس نے ہجاروں لوگوں کی جان بچائی پر کرونا تو خود سب کی جان لے رہا ہے تو اس نے لوگوں کی جان کیسے بچائی یہی بات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ آ سکے اور دوستو اس طرح کی ویڈیو آپ کو پورے یوٹیوب پر کہیں نہیں ملے گی اس لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی کہہ سے مرنے والوں کی سنکھیا بڑھتی ہی جا رہی ہے لگ بگ سبھی دیشوں میں اس کے انفیکشن کے ماملے سامنے آئے ہیں WHO یعنی World Health Organization پہلے ہی اسے انٹرنیشنل ایمرجنسی اعلان کر چکا ہے بھارت میں بھی اب تک اس کے کئی ماملے سامنے آ چکے ہیں اور لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں ہیلتھ آفیسرز کے لیے اسے پھیلنے سے روکنا ایک بڑی چنوٹی بن گئی ہے حالانکہ سبھی دیش اسے روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن اس وائرس سے دنیا بھر میں ہجاروں لوگوں کی جان جا چکی ہے اور لاکھوں لوگ ابھی بھی اس خطرناک وائرس کی پیٹ میں ہیں سیمپل لینگویج میں کہیں تو کرونا نے ہر طرف دہچت فیلائی ہوئی ہے پر دوستو آپ سب جانتے ہو کہ ہر سکھے کے دو پہلو ہوتے ہیں اگر کسی کام کا فائدہ ہے تو نقصان بھی ہوگا اور اگر کسی کام کا نقصان ہے تو اس کا فائدہ بھی جرور ہوگا یہی بات کرونا پر بھی لاگو ہوتی ہے اگر کرونا وائرس کے قارن ہمیں بہت بھاری نقصان ہوا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ بھی جرور ہوا ہے ایک اور جہاں کرونا نے بھیان کر تباہی مچائی ہوئی ہے وہیں کرونا کے ڈر سے کئی دیشوں میں کیے گئے لاکڈاؤن یا شٹ ڈاؤن کی وجہ سے پولیوشن کا لیول بہت کم ہو گیا ہے چین میں آسمان صاف دکھائی دے رہا ہے اٹلی کے شہر وینیس کی نہرو کا پانی صاف ہو گیا ہے ٹین فور یونیورسٹی کے ارث سیسٹم سائنس ڈپارٹمنٹ کے پروفیسر مارشل برک نے بتایا کہ چین میں ہوئے لاکڈاؤن کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے قریب 50 سے 75 ہیار لوگ پری میچور موت سے بچ گئے ہیں اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر پولیوشن کا لیول پہلے جیسا رہتا تو اس سال کے اینڈ تک اتنے لوگ پولیوشن سے ہی مر جاتے اور جو ہمارے واتاورن پر ایفیکٹ پڑنا تھا وہ الگ دراصل ائر پولیوشن اور پری میچور موت کا بہت قرآنہ سبند ہے برک کے مطابق دو مہینوں تک صاف ستری ہوا ملنے کی وجہ سے پانچ سال سے کم عمر کے قریب چار ہیار بچوں اور ستر سال سے نیچے کے ستر ہیار لوگوں کی جندگی پولیوشن کی وجہ سے آنے والی مصیبت سے بچ گئی اسی مسئلے پر بات کرتے ہوئے چین کی منسٹری آف انوائرمنٹ نے بھی یہ بات مانی کہ ہوبے سٹیٹ جس کی رائیدانی وہان ہے یا یوں کہیں کہ جہاں سے کرونا وائرس کی شروعات ہوئی تھی اس کے لوکڈاؤن سے فربری کے مہینے میں ہوا کی گنوتہ میں 22 فیسزی کا اجافہ ہوا ہے مطلب وہاں کی ہوا پہلے کے مقابلے 22% ساف ہو گئی ہے کرونا وائرس کے قارن ایک اور بڑا فائدہ نہروں کو ہوا ہے لوکڈاؤن کی وجہ سے وارٹر پولیوشن میں بھی بہت کمی آئی ہے اور لہروں کا پانی بہت ساف رہنے لگ گیا ہے اسی بات کی کنفرمیشن امریکی سپیس اجنسی ناسا اور یوروپین سپیس اجنسی ایسے کی سیٹلائٹ تصویروں سے بھی ہو رہی ہے کہ لوکڈاؤن کی وجہ سے پولیوشن کا لیول کئی گناہ کم ہوا ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کو ساف ستری ہوا نصیب ہو رہی ہے کچھ ایسا ہی نظارہ اٹلی کے وینیس میں بھی دیکھنے کو ملا جہاں لوکڈاؤن کی وجہ سے نہ صرف پولیوشن کم ہوا بلکہ یہاں کی نہروں کا پانی بھی ساف ہو گیا انسانی ہرچل نہ ہونے کے قارن وینیس کی ندیاں پھر سے سمودری جیووں مچھلیوں بطکوں یا ڈالفن سے بھری دکھائی دے رہی ہیں لیکن دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس اچھا ہے ہم نے تو بس اس کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں لاشٹ میں میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس سے جتنا ہو سکے بچ کے رہیں اور سرکار کی ہدایتوں کو مانیں کیونکہ اگر انسانیت ہی نہیں بچی تو ساف ندیاں اور شد ہوا کا فائدہ ہی کیا اس لئے صرف جروری کام کے لئے ہی گھر سے باہر نکلیں اور اپنا اور اپنی فیملی کا بھی دھیان رکھیں جائے ہند